موسیقی نمشکر میڈیا کے تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں ان کو دل سے میرا نمشکر اور کل تک مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میں آج یہاں بیٹھوں گا کیونکہ زندگی میں بہت کچھ جانے انجانے ہوتا ہے اور کبھی کبھی آپ پنبھگے رہتے ہیں کہ آپ کے آپ کا مستقبل کیا ہے اور اوپر سے ایک آمد ہوتی ہے اور پھر آپ اس آدیش کا پارن کرتے ہیں میں ایک بہت ہی سکاراتمک سوچ کے ساتھ یہاں آیا ہوں اور سب سے پہلے تو میں عیشور کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے مجھے یہاں تک آنے کا آدیش دیا یہ کی ہو ہی سو ہی جو رام رچی راکھا جو رام نے سوچا ہے وہ آپ کو کرنا ہے اور جب آپ ایک اچھی منشا کے ساتھ آتے ہیں اچھی سوچ کے ساتھ آتے ہیں تو اچھا ہی ہوتا ہے تو میرے دماغ میں کوئی بھی نغاراتمہ خیال نہیں ہے صرف دیش کا خیال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ لفظوں پہ بہت نربھر کرتا ہے اور لفظوں کا ایک وقت کے بعد کوئی معنی نہیں رہتا کیونکہ کرنے میں بولنے میں فرق ہوتا ہے بہت تو اگر میں چاہوں تو دن بھر یہاں بیٹھ کے ایک لمبا سا بھاشن دے سکتا ہوں اور بہتوں سے اچھا بھی دے سکتا ہوں اور بہت دیر تک دے سکتا ہوں جس کا کوئی معنی نہیں ہے معنی تب ہوگا جب میں کچھ کر کے دکھاؤں اور آدھرنیے موڈی جی کے ساندھ میں جو ہمارا دیش پچھلے دس سالوں سے گتیشیل ہے وکاشیل ہے جہاں عوستہ بھی بدل رہی ہے ویوستہ بھی بدل رہی ہے تقدیر بھی بدل رہی ہے تصویر بھی بدل رہی ہے دشا بھی بدل رہی ہے اور دشا بھی بدل رہی ہے اس میں شامل ہونا اس پرواہ میں اس اورجہ میں ہر ہندوستانی کا فرض ہے اور اس کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ جو طاقتیں ہیں جو کرنا چاہتی ہیں ان کا آپ ہاتھ بٹائیں بھلے ہی آپ ایک ادنے سے انسان ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ بون بون سے ساگر بنتا ہے اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا ہے اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ زیادہ نہ بولتے ہوئے اس وقت کی پرتیشہ میں جب میں کچھ کر پاؤں گا اور کر کے دکھاؤں گا تب شاید کچھ بولنے کے لیے رہے گا اس وقت یہ کہ میں خوش ہوں کہ جو ہوا ہے اچھا ہوا ہے اور جو آگے ہوگا وہ بھی اچھے کے لیے ہوگا اور ایک ایسے وقت میں میں یہاں آیا ہوں تاکہ لوگ اس سے پہلے یہ نہ پوچھیں کہ آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا اس لیے آپ یہاں آئے ہیں اس لیے میں ہیرہ منڈی کے ہٹ ہونے کا انتظار کر رہا تھا اور آج جبکہ وہ گلوبل لیول پہ اتنی بڑی ہٹ ہو چکی ہے اور میرے پاس واقعی وقت نہیں تھا بمبئی سے نکلنے کا کام بہت بڑھ گیا ہے تو میں نے کہا کہ اس خوشی میں اضافہ کیا جائے اور اپنے ساماجک ذمہ داری کے تحت یہ بھی کام کیا جائے اور میں بہت خوش ہوں کہ یہ فیصلہ میں نے لیا ہے اور دل سے لیا ہے زیادہ دماغ اس میں نہیں لگایا ہے اور ہیرہ منڈی میں جو میں جو نواب بنا ہوں وہ نوابیت صرف ہیرہ منڈی تک ہی سیمت ہے یہاں میں ایک بہت ہی سادھارن سا انسان ہوں آپ کے جیسا کمزوریوں سے بھرا لیکن ہر شن اپنے کو صدھارنے کی کوشش کرتا ہوا بہت بہت شکریات